اس کو اپنیوں کی چاٹھ لگ جاتی ہے شراب کا آدھی آجا ہو جاتا ہے باپ کی زمین بھی بیٹھتا ہے گھر کی ایڈ بیٹھ کے بھی وہاں پھون کھاتا ہے شراب پیتا ہے پیت اسی طرح سے موڈی کو اور امیر ساکھو ہندوستان کے معصوم لہو کے پھون کی چاٹھ لگ گئی ہے پھون کی چاٹھ لگ گئی ہے پھون نہیں پیتا اور اس وقت میں یہ نقلاب آیا ہے آپ کو خبر ملی ہے ہم اپنے رنگ و غم کا صرف تذکرہ ہی نہیں کرتے اظہار بھی نہیں کرتے اللہ دفعہ و تعالیٰ سے ہم جانے میاں میں شہید ہونے والے بیٹھوں اور بیٹھوں کے مقصد کی عطوانی کرتے ہیں اور آپ کو یہ یقین لاتے ہیں کہ پھون شہیدہ کبھی رائے گا نہیں کرتا ہم ایک ساتھ سن لے یو بھی سن لے موڈی سن لے یہ تمہارے باپ جو ملک نہیں ہے یہ نہیں سن لے جب ہندوستان کی جنگی آزادی میں ہمارے شہیدوں کو گاتا گیا ہمارے جوانوں کو قادا گیا وہ کو شہید کیا گیا تو پتہ ہی آئیے خودے سمیتی بھی کہ ہندے ہندوستانوں کی گردن میں تنباہ چلانی ہے لیکن ہندے میں تو پتہ نہیں تھا کہ اس شہید ہمیں قتلے سے انطلاع پڑپا ہو گیا ہندوستان نے اور ان کو کھوڑا تھا میں کہنا چاہتا ہوں آج کی حقورت کو کہ یہ لو سیاست کے ہندوستانی ساست کا جو رنگا اور گلہ ہے یہ موڑی ہے اور یہ میرسہ ہے رنگا گلہ سلوکم ہمارے ہندوستان کی مفتی بطل میں لڑکا آئے تم کو بھی چین سے ہندوستان میں رہنے نہیں دیا جانا جب ہندوستان کا آرام میں جنگو بھی ہے تمہارے باپ کی رئیت باپ شاہ نہیں ہے جنرلیہ کا چھپائی ہے کھولے کا کھولے کا کام کیا تب کی سبوں فانے میں جنگو بھوٹیو نہیں ہوگی یہ ہندوستان یہ چارہ ہندوستان جسے ہم سارے جہاں سے اچھا کہتے ہیں یہ ہندوستان تو باتیاں میں اب بتاتا ہندوستان ہندو مسلم سیکھ عیسائی بھوڑے کالے غریبانی سب کا پر تھا لیکن جب ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندو کے ضمیعان میں نفرت ہو گئی پولی ہو گئی تو انگریزوں نے ہمیں پر قمزہ کر لیا اور دوستو ساتھ ہم غلام رہے لیکن ہمارے لوگ کو بوس آیا کہ ہمارے آلدھ ہونے سے ہم غلام ہو گئے ہیں ہندو مسلم ایک ہو گیا کیاکوپی ایک ہو گیا تو پھر انگریزوں کو یہاں سے بھاننا پڑا آج سنونے سو تک فضیح پچاسی ستاچی کے دمانے سے ہندوستان میں نفرتی خیدی کو جب پڑھا ہوا گیا یہ موڈی نے آپ پر پتا ہندوستان کون ہے جب ہندوستان میں ہندوستانیوں میں ہندو اکیس کو جہاں کو کون کی دی جو راتھیاترہ لیکنی گئی تھی اس راتھیاترہ کی گاری کا پانوان کا نام موڈی ہے وہی موڈی ہندے اجازہ رستن دکھاتا تھا نفرت کی بادار کو دا کھا تھا اور وہی اپور آدھوانی کے رکھتا سبھے سالار بنا ہوا تھا اور بابی مجید سہین سے پہلے بھی گاندی کو صرف گاندی کا خون دکھے ان بیمانوں نے بتا دیا ہے کہ اس مل سے سالار کر کے لوگوں کو محبت نہیں ہے سب سے بڑے آدم مارک جگر رسول اللہ کی سب سے ہوں کہ مل کا آداد ہوا سب سے سیطان کو آداد ہوا مل کیسے چل گا لوگوں کا ساس لباک نہیں تھا اب انہیں جو حکومت نہیں تھی دیس باشی بہت بہت کرنی تھی اس کے سمیدان منا گیا سمیدان اندر سب کے حقیق تے کی گئے سب کی اور کسی سمید بہت کی گئی اور آداد جو سپنا بکھار گیا تھا کہ چاہے راجہ کا بیتا ہو یا مہدر کی سمیدان سبر ملے گا اور ہنگیتان کے دستور کے کرنگل میں جو کنہیر ہے جو پشانی ہے دستور کے اس نے لکھا گیا ہے کہ حقیق سمیدان ایک مذہب کیا ہو اپنے اچھا کے مطابق اپنے خن کو پالن کرنے کا اشتیار ہوگا اور اس کی زمداری ہوگی دستور کے دھرم کا عادر کرے یہ ہندوستان کا مستان ہے لیکن سب موڈی بیشا ہے وہ اب اپنے اکتو نے یہ گاندی کا جو اکتو گاندی کی اکتو موڈی سیخ عیسائی جین بدیس پارسی بھائی بھائی دھولانے کی ضرورت رہی ہے جب موڈی جب موڈی جب ہمی فا نے دستور پر اہد کیا تھا پارلیون میں اس نے کہا تھا ہم ہندوستان کے سمیدان کو آخ چھو رکھیں گے یعبون رکھیں گے جا موڈی کریں گے اے موڈی جب تم نے قسم خبر کے چھوٹ کران کیا ہے تو تم سے بیس بھائی ہوگا آج جنگ سے بھائی کرنے جا رہے ہے اب یہ کیا ہوا ہے یہ کیا جو آج سیلیر ایمیڈمن بھی ہو گیا حس اچھر قدی آس پر صدر میں اس کا قانون ہو چھوٹ موڈا موڈا ہے اور کیا بھی گندی تیس محل بس گھتا تو جس کا وقت لے کر جیتا کیا 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 ایرار سیلیر ہوا تھا سنو نے سوکھ شاسی میں جب دیس سے پردھان منطری تھے ہمارے داری ہوگارنے کی اس وقت سوکھ سوکھ شاسی کے وقت رکھ کہ کون رب لگ شی کون ہے جیس اس کی تحقیق کی جائے گی یہ سوکھ سوکھ گھوٹ نے اپنے ہاتھ مست دیا اور سوکھ گھوٹ شی نگرانی میں وہا پر لارو کیا گیا ایرار سوکھ سوڑ ہزار کرو پر خلج موسیقی 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 جو بیچارہ کاملہ مر جائے گا سب کو پریشان کرنے کی ساتھی چل رہی ہے میرے امہائیو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ اکھارا جو پھول جائے گا اپنے لوگوں کو پریشان کرے گا یاد رکھیں یہ ہندوستان کو بیدیسی طاقتوں کا ہندوستان کو بیماروں کی طاقت کی کوئی مسئلہ نہیں تھا جو سب سے پہلا اپنے لوگوں کو پریشان کرے گا بڑی اندھری راہ بڑی تقریب راہ اور بڑی رنگی راہ باہت دو ہزار دو نے دنگا ہوا تھا جو موڈی کو شرم نہیں آئی تھی کیا کہا تھا اس وقت کے پردار منطری جناب اکل کے حالی بیعت پہنے کہ ہے موڈی تُو نے رائے دھرمجا پالنے ہو گیا شرم نہیں آئی بھلکس نے کیا کہا کہ ہم گورنی آفرا نکالیں گے ہم فخریات جنو سکالیں گے اور یہ دھلیا بھی کہا تھا کہ ہم اسی تجربے کو پریشان کرنے دورانے کا کام کریں گے اور مومت آ گیا ہے آج علیوہ نسانے پر ہے آج آپ کا بچوں کا ایک خضایا جو آپ نے تھا آپ کے مستقل کی تعمیر کا سپنا جن بچوں سے دیکھا اس جامعہ ملیہ میں ہمارے بچوں نے آگ نہیں لگائی ہمارے بچوں نے سرگو کو نہیں دورا ہمارے بچوں نے پریشان پچھل نہیں دورا لیکن ہمارے معصوم بچوں کے سیلے پہ گولیا جلا دیتی یہی مستقل ہے مراثہ مراثہ اٹھتا ہے جا اٹھتا ہے بارہ ہزار تیلہ ہزار بارہ سو تیلہ سب پر اپنے کی سرکاری سنپکی پر بار کرتا ہے اس کے سینے پہ بوئی نہیں چلتی میرے بھائیو میرے ہندو مسلم بھائیو یہ بات چاند لیجئے ہندوستان ایک کشتی کی طرح ہے اور یہ کشتی سب بیٹھے رہے ہو مزدیر مطالعہ گولے بیٹھے رہے ہو لوگوں کاغرہ سب بھی بیٹھے رہے ہو رانوں کے لوگ بھی بیٹھے رہے ہو ہندو مسلمہ ان سب بیٹھے ہوئے ہو یہ کشتی اگر دوبے گی تو کسی کی جان نہیں بجے گی اس کشتی کو بجانے کا کام کر انہیں لڑائی جو لانے کے لئے سبو کی ہیں میں ان نوجوانوں کو کھوئے سارے لوگوں کے سیاسی تجربات ہیں ان سیاسی تجربات کی روشنی ہیں ہمیں تو بڑا اندرشہ رہتا ہے کہ ہمارے ہمسلہ یہ ہوتا ہے جماعت کا کیا ہوا جماعت سے کچھ پرواہ نہیں اخبار جو لوگ پڑھتا ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے مکنگ کی خبر کیا کیا چھپی جو بات بولی گئی تھی وہ بات لکھی گئی کی نہیں اخبار وانے نے صحیح ڈالے سن پر خبر لکھتا کی نہیں لکھا وہ جی تک میرا پھوٹو چھو گیا تو سمجھتا ہے کہ جلسے میں جانا ہمارا کامیاب ہویا میرے بھائی اس نیت سے اپنے آپ کو لکھا لو کس کو یہ فکر ہے کہ کاروہ کا کیا ہوا ہر کوئی اللہ اللہ کے سردار کون ہے کاروہ بچے جا تو تو ہی نہیں بچو گے کاروہ نہیں بچے گا تو کچھ سردار نہیں بچے گا اس نے سرداری جواری بچے یہ اور بیسانی مجھنا پڑھنے کا ساتھ بسرچ لگتا ہی ہم کوئی سیاست نہیں کہیں لیکن بغیر سیاست کے آپ کی بات سنی نہیں جائیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ دیکھیں میں اکثر بیسانتے بات کرتا ہوں بڑھلائی جا دیکھیں گھر ہے پتاس کاریچ اور اس کا کاکت نہیں ہے اور پانچ ہزار عید کی ارتبار بنی ہے عید گاہ کی اور اسکول کی آنگی آتی ہے تو اس کی نیچے میں بڑھ جاتے ہیں کیوں ہے جماعت میں طاقت ہے بھیر میں طاقت نہیں ہے اب تک ہماری سرکوں پہ چلے ہی ہے یہ بھیر ہے اس کو جماعت برانی کی رولت ہے اور جماعت کیلئے تو مفروط میں ہوگے کہ ہمیں کیسے لڑائی لنی ہے کیا لڑائی لنی ہے ہمارا کون بولے گا کیا بولے گا بچا چلا کہ آپ کا ایرا گیرا اب یہ موبائل ہو گئے ہیں آپ کی جگہ موبائل کے بڑے احسانات ہیں اختار والا جو خبر نہیں چھاتا ہے وہ خبر بھی چھاتا ہے لیکن بھائیان بندر کے ہاتھ میں آئینا آگے آج بہت سارے نادانوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے وہ بندر میں آ کہ ہاتھ میں آئینا کی طرح ہے وہ نہیں سمجھ خبر لکھتی ہے کیا خبر نہیں لکھتی ہے کوئی اور دیکھ سیٹر بھی چلا لیتا ہے میرے بھائی یہاں نہیں بلکہ چلا اب یہ کنیاں بھی آ رہے ہیں چاروں جلے کی میں چکے رات کو سارے ٹیم میں جایا ہوں گھتا سے سارگن سے میں آپ نے وہ خبر نہیں کر سکا میری کوتائی ہے نہیں تو یہ ہیٹنگ دوستی نہیں کرواتے آج چاروں جلے کا ایک بڑا پر نصلاف کے پوری ہے کمیشنری لیبل پر ہونے جا رہا ہے جب کمیشنری لیبل پر ہوگا تو اس کی خبر جھوٹا جائے گی لیکن آپ ہمارے کئی لوگیں دیکھا آپ وہ کل لکھوں نے کہا اگر آپ دیکھیں لیں انیس تارے کو ہم لوگ نے پرچائز مندین لکھے آپ نے بھی جناب رکھ لیے میں نے کہا رہے بابو جنگل میں ناچے مور دیکھا کسی نہیں گھر میں ایک ناکھ رکھات نماز پر ہوگے اید کی اید کی نماز لے ہوگی اید کے لیے اید گا جانا جلوڑی ہے اپنا نصر کے لیے برکت میں جانا جلوڑی ہے اس لیے بھائیو مسلم سب لوگوں کو جلوڑی ہے اللہ نے اگر آپ کے حصے میں عزت لکھی ہے تو اس کاروہ کا جوتا بھی تھائیے گا تو اللہ آپ پہ عزت بڑسے گا اور اگر آپ کے نیت میں نفاق ہے میرے نیت میں نفاق ہے میں اگر صدر بھی بن جاؤ میرے اپھوڑوں بھی چھو جائے اگر مقرد میں عزت نہیں ہے تو اللہ عزت نہیں لکھ سکتا ہے اس لیے میں ان کمیل کرنوں جو ہم نے سے نصیت کے دور پر اپنے چھوڑے بھائیو سے نصیت کے دور پر کہنا چاہتا ہوں ہمارے مقیائیدان صاحبوں کو کام کرنے ہیں میں خلوش کے ساتھ کرنے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دیکھنے لیے یہ نوائی پھولے ملت کی نہیں ہے پھولے قوم کی ہے پھولے ہندوستان کی ہے ایک نوائی نہیں گئی تھی ملک کو آزاد کرنے کی اور ملک کے سنبیدان کو بنا لے کی اور آج جو نوائی چل رہی ہے وہ ملک کے دیمان لوگوں سے ملک کو آزاد کرنے کی اور ملک کے سنبیدان کی حفاؤں کی یاد رکھیں دیمان لوگوں میں اترکا دیا وہ سنبیدان مجھے گا تو یاد جو بیرطا کا بنا ہوا سنبیدان نہیں رہا تو یہ جو برنگا اور بلہ بیٹھا ہوا ہے یہ دھرم کے نام پر لوگوں کو مار ڈالے گا لوگوں اس کے حسیہ ہونا ہے نوجوانوں کے چہے پہ جوز ہے مائے اور پہنے بھی اپنی چوڑیاں توڑ کر تلوانا پھولے ہیں اور اب یہ نام دینا ہے کہ سنبیدان مل میں ہے ملک کے سنبیدان آباد میں اتاتل میں سارے ملک کے سنبیدان یہ کئی مہنے کے لیے اگر یہ تحریف کو آگے نہیں بڑھائیے گا تو ہمارا بڑا نفصان ہوگا ہمارے امالے جناب بھائیب قلور حضا ساکھی آپ کے دنیا میں سفر بھرما ہوگے میرے بھائیو اس تحریف کو آگے بڑھائیے اور سب کام پر اور یہ کئی مہنے کے لیے اپنے بدلگوں سے کہیں گے سادی میں کو پروتی کر دو نوجوانوں پرشت کا کھل کس لوگ نے بل کر دو جلسہ تین رات کی لگوانی ایک رات کو آؤ اپنا پیسہ اپنی طاقت ہندوستان کے دستور کو اپنے آنے عبادی نصر کو اپنے ملک کو بجانے کے لیے لگاؤ اگر آپ نے یہ کیا وہ آپ بھی بجیں گے آپ کی نصر بھی بجیں گی اگر آگے یہ فیصلہ کو لائے نہیں لگی آپ نے بابی مجید کا فیصلہ ہوا سوٹ پہل نہیں ہوتے کہ ایک کے لائنے کا فیصلہ ہوا جب اس کی جانی کی خبر ہو جی تبی یہ تفاہل ہو جی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا کیا سوچتے رہے کہ بابی مجید کا فیصلہ میرے پھیور نہ ہوگی نہیں ہوگا ہمیں فہم کو فیصلہ بھی جائے گا مندلستان کی عدالت حضمانی سوپنگ کورٹ نے جتنے بھی ریپیٹیشن فائل کیے تھے بابی مجید جاتا مجید جاتا